ہم چار اگست کو اوپن کر رہے ہیں ہم پالو کریں گے سب کچھ آئی اوپنر تھا ہم سبوں کے لیے اور جو ہمارے ساتھ یہاں پر باقی سٹیک ہولڈرز ہمارے پاس آئے تھے پیرنٹس آئے تھے سٹوڈنس آئے تھے سیول سائٹی آئے تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ دوہزار انیس سے ہم بند پڑے ہیں ہمارے بچے سکول گھروں میں بند پڑے ہیں ہم نے کوچنگ سنٹرز کے حوالے سے خالی بات نہیں کی ہے ہم نے بولایا ہے گورنمنٹ کو ہم اپیل کریں گورنمنٹ کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ سکولز کو اور کوچنگ سنٹرز کو از سون ایز پاسبل اوپن کریں تاکہ جو ہمارے بچے گھروں میں مفلوش ہو گئے ہیں ان کا جو منٹل ہیلتھیں وہ خراب ہو گئے ہیں وہ پھر سے انشاءاللہ ترہمان پٹری پہ آئے اور کام کرنا سٹارٹ کریں اس حوالے سے ہم نے ایک چار تاریخ چار فورت آف اگست ہم نے ایک ڈیڑ دیا ہے جب ہم انشاءاللہ اوپن کریں گے اپنے کوچنگ سنٹرز کو سب سے سبھی لوگوں نے یہاں پر کنسنسز بنایا کہ ہم چار اگست کو اوپن کر رہے ہیں ہم پالو کریں گے سب کچھ اگر گورنمنٹ کو کوئی اوبجیکشن ہے اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے اگر کچھ احتمال ہے زندگی کی تھرٹ ہے بچوں کو تھرٹ ہے تو تھوڑا سا وہ ہمیں جسٹیفائی کرے تاکہ ہم کو بھی پتا چلے کہ ٹورسٹ سیکٹر کیسے محفوظ ہے اس چیز سے اور شاپ کی پرس کیسے محفوظ ہے اور کرڑ بس کیسے محفوظ ہے اور ٹورسٹزم جو سیکٹر جا ہمارا جو چل رہا ہے وہ کیسے محفوظ ہے ٹورسٹ آنا کیسے محفوظ ہے ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں تھوڑا سا ہم اس کو لے کر کہ ہم نے چار اگستہ ہم نے ڈھیڑ دیا ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ ترمان اس کو چل کے ہم آگے اپنے کوچنگ سینٹرز کو اوپن کریں گی سب کچھ کو لیٹر اور سپریٹ فالو کرتے لیکن اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا ہمیں بتانا چاہیے کیوں نہیں کرنا ہے سکولزی کیوں بند ہے اور کوچنگ سینٹرز کیوں بند ہے